حضرت عباس الہمدار کہ شان و عظمت ان کے قربانیاں ان کے وفا کا بیان تھا ماشاءاللہ محضوظ ہوئے روح اور دل کو تازگی کا حساس ہے اور رہے گا یہ ذکر ہی ایسا ذکر ہے مجھے اچانک ایک جملہ ذہن میں آیا اسے بیان کر دوں اس تاریخ کا اگر تاریخ عالم کا شہید اکبر کوئی ہے جسے اللہ نے شہید اکبر کا درجہ دیا کہ وہ ذات اللہ ہو اکبر ہے تو اس نے شہادت اکبر کا اگر کسی کو اور شہید اکبر کا درجہ دیا تو حسین علیہ السلام ہے تو سب سے بڑے شہید بھی کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں شہید اکبر کی طرح لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب حسن اتفاق ہے کہ اسی کربلا میں پورے عالم کا سب سے چھوٹا شہید شہید ازر بھی موجود ہے شہید اکبر بھی مہا ہیں اور شہید اکبر بھی مہا ہیں پتا چلا کہ حسین علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بڑے سے بڑا بھی تیرے اوپر قربان ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا بھی تیرے اوپر قربان ہیں چھہ ماہ کے بچے کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ شہادت ہوئی ہو کئی اعلان اگر شہادت چھہ ماہ کے بچے کی ہوئی ہے تو وہ علی ازغر ہیں علی ازغر کی شہادت پہ بس ایک شیر سناتا ہوں اور پھر میں اپنی جگہ لوں گا اور پھر اس جگہ پہ جو آنا چاہے گا یہ عاصف ہیں یہ وسیم صاحب ہیں کچھ اپنا خراج عقیدت پیش کریں گے شیر سن لیجئے اپنے پانی کو اب لیے بیٹھے رہے نہر فراد اپنے پانی کو اب لیے بیٹھی رہے نہر فراد اپنے پانی کو لیے بیٹھی رہے اب نہر فراد لو حلقوں میں ازغر تو خود اپنے خون سے تر ہو گیا لو حلقوں میں ازغر تو خود اپنے خون سے تر ہو گیا یہ وہ پیاس تھی چھہ ماہ کے بچے کی کہ اس نے نہ پانی کا احسان لیا نہ نہر فرات کا احسان لیا اور اپنے آبا و اجداد کی اسی سنت کو عطا کرتے ہو کہا کہ اگر مجھے پیاس لگ بھی رہی ہے تو میرے حلق کا خون ہی میری پیاس بجھائے گا اور میں وہاں جا کے اور کوئی آبِ کوسر سے سہراب کروں گا اور خود بھی اپنے وہاں جا کے آبِ کوسر سے ہی اپنی پیاس کو بجھاؤں گا